چودری پرویزلہی رہائی کے بعد پھر گرفتار انڈی کرپشن نے پرویزلہی کو گجاوالا میں درج مقدمے میں دوبارہ گرفتار کیا انڈی کرپشن کا پرویزلہی کی رہائی سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیل کا فیصلہ اس سے پہلے جوڈیشل مجیسٹریٹ نے پرویزلہی کو ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے مقدمے میں بری کیا تھا پرویزلہی کو ناکافی شواہد کی بنا پر مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کی سامنے ہیں اس کے پیشے نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں سابق وزیراعلا پنجاب عثمان وزار کا پی ٹی آئی اور شیاست سے دستبدار ہونے کا اعلان کہتے ہیں کہ نومائی کے واقعات کی شدید مضمت کرتا ہوں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے بے گناہ لوگوں کو ریلیف اور رہا کیا جائے چودہ ماہ سے کیسیز کا سامنا کر رہا ہوں ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینسٹ فیصد پینشن کی فوری ادائی کی یقینی بنانے کا حکم پنجاب سیول سرویس پینشن رولز میں ترمین کی منظوری دے دی گئی سرکوں کو ٹوٹ پور سے بچانے کے لیے ایکسل لوڈ مینجمنٹ رجیم متعارف کرانے کا فیصلہ نکران وزیالہ پنجاب محسن نکوی کی ذریعہ صدارت صوبائی کبینہ کا اجلاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے متعدد منصوبوں اور ملازمین کی فلاو ویبود کے لیے اقدامات کی منظوری محسن نکوی کا تمام محکموں کو سرکاری ملازمین کی ترقی کے کیسیز جلد نپٹانے کا حکم سموک پر قابو پانے کے لیے جامع پلان طلب جانگیر ترین اپنی سیاسی کلانیوں کی سینچری مکمل کرنے کے قریب ہیں ستر سے زائد موجودہ اور سابق ارکان اسمبلی ترین کی ٹیم میں شمولیت کو تیار ہیں جانگیر ترین کا اندہ ہفتے اپنی پارٹی کے قیام کا اعلان متوقع ہے جانگیر ترین سے فواد چودری بھی قریبی رابطے میں ہیں عبدالحائی دستین، نیاز، گوشکوری اور کیسر خان مکسی کا ترین گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ تین اور رحمہ کا لاہور میں جانگیر ترین سے ملاقات کریں گے سابق صدر عاصف علی زرداری سے پیپس پارٹی وستی پنجاب کے رحمہ فیصل میر کی طویل ملاقات ہوئی ہے فیصل میر کہتے ہیں کہ زرداری شہید بی بی کا وعدہ ہر صورت پورا کریں گے بلال بھٹو زرداری آئندہ وزیراعظم ہوں گے پنجاب کا وزیراعلا بھی پیپس پارٹی سے ہوگا خودساکتہ سیاستدار نے اقتدار کی حوص میں ملکی سلامتی کو دعو پر لگایا ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا نو مہی کے واقعات کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے سابق وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر نے لحاظ کی جماعت اسلامی کے مرکز منصور آمد امیر جماعت اسلامی سراج الحصد سے ملاقات بھی کی ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادہ خیال سراج الحصد کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی بیروزگاری نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک سے مطالق کیس کی سماعت ہوئی ہے ٹرافک پولیس سے جھگڑا کرنے پر فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم بتمیزی کرنے والوں کو پورا جرمانہ کریں اور مقدمہ درج کیے جائیں جسی شاید کریم نے تمام تعلیمی اداروں کی گراؤنڈز میں تعمیرات پر پابندی آئیت کر دی ہے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیوں کو ری چارجز لگانے کا حکم دیا کیس کی مزید سماعت نو جھون تک ملتوی آرزی موویشی منڈیو میں سولہ سال بعد تکسز لگانے کا فیصلہ ہر جانور پر ٹیکس لگے گا بڑے جانور پر ایک ہزار چھوٹے جانور پر پانچ سو روپے ٹیکس لگایا جائے گا موویشی منڈیو کی تعداد بھی تیرہ سے کم کر کے دس کر دی گئی ہے شامیانے چونیٹر ساپانی آرزی بیت الخلا کے بدلے ٹیکس لگایا جائے گا آرزی منڈیو کی ذمہ داری زل انتظامیہ کے سپرد کی گئی چیف آفیسر نے ڈپٹی کمیشنر کو خط دکھ دیا میکمہ قرآن کا گندم خریداری حدف تحال مکمل نہ ہو سکا دو ماہ بعد بھی پنتالیس لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا حدف ادھورہ ابھی تک اٹیس لاکھ پچاس ہزار نو سو بارہ میٹرک ٹن گندم خریدی گئی آخری دس روز میں صرف تین لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جا سکی اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمتوں میں واضح کمی چکی مالکان کی جانب سے عوام کے لیے ریلیف چکی آٹھا دس روپے فی کلو سستہ کر دیا گیا قیمت ایک سو ستر سے کم کر کے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی آٹھا چکی آنرز اسوسییشن نے نئے ریٹ لیس جاری کر دی ہے قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا سبزیوں کی قیمتیں بھی ہسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں انتظامیہ ریڈیس پر عمل درامت نہ کروا سکی پیاز اسی ٹوماٹر پچاس لیسن چائنہ چار سو پچاس روپے کلو فروگ ادرک آٹھ سو چالی سبز میٹھ سو روپے کلو بیچی جا رہی ہے پھلوں کی قیمتیں بھی قوت خرید سے باہر ہو گئیں اوپن مارکٹ میں ڈالر پھر مہنگا ہونے لگا اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ میں دو روپے اضافہ ہوا تین سو دو روپے میں فروگ انٹر بینک میں ڈالر ریٹ میں تیس پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچاسی روپے اٹھ سٹھ پیسے کا ہو گیا مہنگائی نامنظور نامنظور اشیاء خرونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتیں نامنظور عوامی رکشہ یونین کے پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد میں شرکت مطالبات کے حق میں نارے بازی کی گئی اورنج رینج سیمل کنٹریکٹرز کے دس عرب کے بقای جات دینے کی تیاری اورنج رینے کے فاعل ہونے کے بعد بقای جات کی ادائی کی نہ ہوئی اورنج رین کے لیے چائنہ سے ملنے والے کرس کو تحال مکمل استعمال نہ کیا جا سکا اورنج رین کی تعمیر کے لیے ملنے والے کرس کو آٹھ پرسوں میں استعمال نہ کیا جا سکا میگا پروجیکٹس کی تکمیل پر واسہ کی ناکس کا ارگردگی شہر میں واسہ کے میگا پروجیکٹس روا مالی سال میں بھی شروع اور مکمل نہ ہو سکے لارکس کلونی سے گلچن راوی تک ٹرنل بورڈنگ پروجیکٹ پانچ میں مالی سال بھی نظر انداز ہو گئے ٹرنل بورڈنگ پروجیکٹ کے لیے کل تخمینہ چودہ عرب چھبیس کروڑ پر لگایا گیا پی ایچے میں بے ذاتیوں کا اپنی نویت کا منفرد کیس اتھارٹی نے دیگر اتھارٹی سے پیسوں کی وصولی ہی نہیں کی پی ایچے کی جانب سے مبینہ طور پر ال ڈی اے اور واسا کو نوازا گیا پی ایچے نے شجرکاری کے مد میں 51 کروڑ 38 لاکھ سے زائد کی ریکووری نہ کی ریکووری نہ کرنے پر آڈیٹر جنرل نے اعتراض اٹھایا پی ایچے انتظامیہ کہتی ہے کہ معاملہ پنجاب حکومت کے سامنے اٹھایا گیا ہے مگران پنجاب حکومت کا ال ڈی اے گورننگ بارڈی میں دوسرا اجلاس ال ڈی اے نے مجوزہ پانچ نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا تحصیل دال کی بھرتی میں یہ مبینہ ترمیم کی منظوری لی جائے گی سپورٹس کمپلیک سبزہ زار سے متعلق ایجنڈا شامل ہے میٹرو ٹرین کے پیکج ون کی سیٹلمنٹ کا ایجنڈا بھی شامل ہے بڑے ہستوالوں میں ہیلتھ کیئر کی بہتری کے لیے ساتھ روزمی پلان طلب کر لیا ہستوالوں میں ضروری سہولتوں کی فرامی اور تعمیر و مرمت کا جامعہ پلان بنا جائے گا ہستوالوں کو پرانی امارتوں سے نئے بلڈنگ میں منتقل کیا جائے گا نگرامزی علیہ پنجاب محسن نکوی کی ذریعہ ستارت اجلاس ہوا بڑے ہستوالوں کے لیے ہیلتھ کونسلز کے قیام کی تجویز پر اتفاق بھی کیا گیا چلڈن اسپال میں مریضوں کو چیک کرنے سے انکار کر دیا گیا امرجنسی میں لباکین نے ڈاکٹرز کا گھراو کر لیا لباکین اور ڈاکٹرز کے مابین تل خلامی ہوئی اسپال کی سیکیورٹی نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کیا بچوں کا علاج موال جانا ہونے سے لباکین پریشان چلڈن اسپال میں بچی کی حلاقت کا معاملہ ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز کے دوسرے روز بھی ہرتال جاری رہی سرکاری اسپالوں کی اپیڈی بند رہی چلڈن اسپال، پی آئی سی، جنرل، جناب، میو اسپال میں آؤٹڈور سرویسز معتل رہی تقلیم میں مبتلا مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں ینگ ڈاکٹرز کے مطالبے پر ایف آئی آر میں دشتگردی کی دفعات شامل ینگ ڈاکٹرز کے اسپالوں میں سیکیورٹی سسٹم کو بہتر بنانے کا مطالبہ ہم فوجیوں کی مائے ہیں یہ سب کچھ دے کر برداشت نہیں کر سکتی شرپسندوں نے ہمارے قائد کا سارا گھر جلا دیا آرمی چیف صاحب ان کو کبھی رہا نہیں کرنا ان کی رہائی ہمارے لئے باعث موت ہوگی شہدہ کی عظیم قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا شہدہ پاک فوج کے لوہکین کا جناح ہاؤس کا دورہ جس طرح سے جناح ہاؤس میں دشتگردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اللہ ہمیں اس طرح کے واقعات اسے محفوظ رکھے مختلف طلبہ تنظیموں کے وفت کیا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ شرپسندوں کی جانب سے تورپوڑ اور جلاو گھراو کی شدید مظاہرہ کی گئے جناح ہاؤس کو دے کر شدید افسوس ہوا پاکستان آرمی کے ساتھ ملک کی سلامتی منسلک ہے پاکستان آرمی ہماری ریڈ لائن ہے پاک فوج کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے شرپسندوں ماسٹر مائنڈ اور سہولتکاروں کو سخت سزا دی جائے طلبہ کا اظہار خیال بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اداروں میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے سارفین کو بجلی کے فراہمی میں مشکلات کو دور کیا جائیں سارفین کے ساتھ اچھے برطاؤں کے لیے ملازمین کی تربیت کریں گونا پنجاب علیکو رحمان سے چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز لحس کو حافظ میاں محمد نومان کی قیادت میں وفت کی ملاقات ہوئی لیسکو کی گاڑیوں کی مرمت نہ ہونے سے حادثات میں اضافہ کرین، ٹرک اور دیگر گاڑیوں کی مرمت کا کوئی طریقہ کار ہی واضح نہیں کیا جا سکا لیسکو ہیڈکوارٹرز، شعبہ ٹرانسپورٹ کی مبینہ غفلت سے کروڑوں پے کی گاڑیاں کبار بن گئی ہیں کمرشلائزیشن فیز کے نادہ ہندگان کے خلاف سخت ایکشن کا حکم کمیشل لاہور محمد علی رندہوہ کی ذریست دارت لڈی اے کے ریسورس جنریشن کا اجلاس ہوا کہتے ہیں کہ روا مالی سال کے اختتام سے قبل تمام شعبے حداف ہر صورت مکمل کریں میکمہ ایکسائز کا ڈیفالٹڈ گاڑیوں کے خلاف گورنر ہاؤس اور چائنہ چوک پر آپریشن، ٹوکن ٹیکس، نادہ ہندگان اور انریجسٹرڈ گاڑیوں سے 23 لاکھ روپے سے زائد کی ریکاوری میکمہ ایکسائز نے 250 گاڑیوں کو چیک کیا میکمہ ایکسائز کا آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا مریض کے علاج میں نرس کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے نرسنگ شعبہ کی بہتری کے لیے انقلابی اصلاحات لا رہے ہیں خواہش ہے کہ آئندہ وائس چانسلر یا وزیر ایک نرس بنے وزر سہد ڈاکٹر جعوید اکرم کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں انٹرنیشنل نرسنگ ڈے پر تقریب سے خطاب اشتال انگیز تقریر اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس کیپٹن ڈیٹائٹ سفدر زلہ کچہری میں پیش جوٹیشل مجسٹریٹ بلال منیر نے برید کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے روزی کمانے کے لیے باعزت اور محفوظ محول لیڈی بانوں کا بنیادی حق ہے ریڈیوں کی دادات کے لیے خصوصی سروے کیا جائے سپیشل زون بنانے کے لیے موضوع مقامات کی نشاندہی کی جائے وزیر بلدی عطیبراہیم حسن مراد سے وزیراعلا آفیس کے سپیشل مونیٹرنگ یونٹ کی ملاقات ہوئی ہے صحت دشمن اناثر کے خلاف پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کریک ڈاؤن نحمد پارک میں مربع اور اچار یونٹ پر چھاپا مارا گیا ناکس انتظامات پر یونٹ بند کیا گیا فوڈ آتھارٹی ٹیم کی نے ایک ہزار کلو فنگس زیادہ مربع برامت کر کے طرف کر دیا ہے چائل پرڈکشن کیس منیجمنٹ اور ریفرل سسٹم پر ورکشاپ ہوئی ہے اتتام یونیسا پاکستان کے تعاون سے کیا گیا چیر پرسن سارا احمد کی بچوں کو فراہم کردہ سہولیات بارے بریفنگ کہتی ہیں کہ ہمارا مقصد بچوں کے تحفظ اور فلاو عبود کے ساتھ ساتھ مفید شہری بنانا ہے تیسرا ڈی سی لاہور سٹلائٹ اوپن سکواش ٹورنمنٹ پنجاب کے انیس بخاری نے جیت لیا ہے فائنل میچ میں پنجاب ہی کے شعب حسن کو شقص ہوئی ہے میمانے خصوصی ڈی سی لاہور آفیا حیدر نے کھلاڑیوں میں نامات تقسیم کیے دورہ سری لنکا کی تیاری پاکستان کرکٹ بورڈ کا سپینرز اور فاس بولرز کے لیے الگلگ کیمپس کے انقاد کا فیصلہ سپینرز کا ٹریننگ کیمپ دس سے پندرہ جون تک منقد ہوگا فاس بولرز کی ٹریننگ کیمپ کا انقاد سولہ سے اکیس جون تک ہوگا